السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نمازی حضرات کچھ غلطیاں نماز کے دوران کرتے ہیں جن کی اصلاح کرنا اور جن غلطیاں کو ٹھیک کرنا ضروری ہے ان میں سے کچھ غلطیاں تو ایسی ہیں کہ انسان جانبوش کرنہیں بے توجہی کی وجہ سے اس سے ہوتی ہیں کچھ ایسی ہیں کہ انسان کو معلوم ہی نہیں کہ وہ جو کر رہا ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے وہ ہمیشہ خوش فہمی میں رہتا ہے کہ جیسے وہ کر رہا ہے ویسے ہی صحیح ہے اور جو وہ کر رہا ہے وہ بالکل صحیح کر رہا ہے آج آپ کی خدمت میں چند غلطیاں بیان کر رہا ہوں تاکہ نمازی حضرات ان کی اصلاح کر سکیں اور ان کو غلط جان کر درست کرنے کی کوشش کریں اس میں سب سے پہلی غلطی ہے جلدی جلدی نماز پڑھنا بہت سپیڈ سے جیسے کیسے روائز ریکارڈنگ چلی ہوئی ہے کوئی کیسی ٹیبریکارڈ میں لگا دی گئی ہے اور وہ ریل کی طرح چلتی چلی جا رہی ہے زبان سے الفاظ ادا ہوتے چلے جا رہی ہیں پڑھتے ہوئے خیالی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں کہاں کھڑے ہیں تو یہ جلدی جلدی پڑھنا اور ٹیبریکارڈ کی طرح کیسی چلا دینا ریل گھوما دینا یہ نماز کی شان کے اور نماز کی احترام کے نماز کی روح کے خلاف ہے اتنے جلدی جلدی نہ پڑھا کریں پھیر ٹھیر کر سکون کا سکون سے الفاظ ادا کرتے ہوئے نماز پڑھنے کی کوشش کیا کریں دوسری غلطی ہے پاؤں اور انگلیاں قبلے کی طرف نہ ہونا جب سجدے میں جاتے ہیں جب اس وقت اور اسی طرح جب قیام میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ نیت باندھ کر کے اس وقت ان انگلیوں کا رخ قبلے کی جانب ہونا چاہیے کھڑے ہیں تو بلکل یوں ہونی چاہیے قبلے کی جانب بہت سارے لوگوں کی یوں ہوتی ہیں کسی کے اور یوں ہوتی ہیں کسی کے اندر کی طرف ہوتی ہیں یہ غلط طریقہ ہے کھڑا ہونے کا پاؤں کی انگلیاں بلکل قبلے کی جانب ہوں اسی طرح جب سجدے میں جائیں تو سجدے میں یوں قبلے کی جانب ہونی چاہیے بہت سارے لوگ سیری رکھ لیتے ہیں اور بہت سارے لوگ باہر کی طرف کو موڑتے ہیں پاؤں کی انگلیوں کا رخ سجدے کی حالت میں بھی قیام کی حالت میں بھی رکوع کی حالت میں بھی قبلے کی جانب ہونا چاہیے یہ بھی ایسی غلطی ہے جس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تیسری غلطی ہے سجدے کے دوران زمین سے پاؤں کا اٹھ جانا جب سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں پاؤں کا زمین پر ٹکنا ضروری ہے اگر تھوڑے سے بھی پاؤں زمین پر نہیں ٹکیں گے تو سجدہ ہی نہیں ہوگا اس لئے جب سجدے میں جائیں تو پاؤں زمین پر ٹکے رہنے چاہیے زمین سے اوپر نہیں ہونے چاہیے اور انگلیاں قبلے کی جانب ہونی چاہیے یہ تیسری غلطی ہے چوتھی غلطی ہے امام سے پہلے کوئی بھی رکن ادا کرنا بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ امام سے آگے چلتے ہیں امام سے پہلے رکو میں چلے گئے امام سے پہلے رکو سے اٹھ گئے امام سے پہلے سجدے میں چلے گئے امام سے پہلے آگے آگے دوڑ رہے ہیں پھر امامت کا اور مختدی ہونے کا مطلب ہی کیا ہے اگر آپ امام سے آگے چلے ہیں امام کا مطلب آگے ہونے کا ہے یعنی جیسے جیسے وہ کرے پہلے وہ کرے پھر اس کے بعد آپ ویسے ہی کرتے چلے جائیں تو یہ نہ کریں امام کے پیچھے ہی رہیں ارکان میں اگلی غلطی ہے رکو میں کمر کا سیدھا نہ ہونا بہت سارے لوگ جب رکو کرتے ہیں مرد حضرات عورتوں کو تو اتنا جھکنے کے مکلف نہیں ہیں عورتیں مرد مکمل جھکنے کے مکلف ہیں گھٹنے پکڑ کر کمر پوری سیدھی ہو جانی چاہیے جب کامل سنت کے مطابق رکو ادا ہوگا ایسا نہیں کہ بس گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ گئیں تو بس وہیں تک جھکیں بلکہ کمر پوری یوں سیدھی ہو جانی چاہیے سر اور کمر دونوں برابن ہو جائیں گے تب کامل سنت کے مطابق آپ کا رکو ادا ہوگا اگلی غلطی ہے سجدے میں ناک زمین پر نہ لگنا یہ جو ناک ہے نا یہ ناک سجدے کی حالت میں زمین پر اس کا ٹکنا ضروری ہے اگر یہ زمین پر نہیں ٹکے گی تو سجدہ ہی نہیں ہوگا اس لئے اپنی اس غلطی کو بھی ٹھیک کریں اور ناک کو زمین پر ضرور ٹکا کریں اس کے بغیر سجدے کی جو کیفیت ہے وہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی اگلی غلطی ہے سجدے میں کوہنیوں کا زمین پر ٹچ کرنا یہ ساتوی غلطی ہے جب سجدے میں جاتے ہیں تو یہ جو کوہنیاں ہیں پلکل نیچے یوں رکھ دیتے ہیں زمین پر یہ زمین پر نہیں رکھنی زمین پر صرف یہ اتنا ہاتھ رکھنا ہے اور باقی یہ پورا ہاتھ زمین سے اور اپنے ان بازو سے بغل سے الگ رہنا ہے کھل کر کے یوں کر کے سجدہ کرنا ہے یہ وہ چند غلطیاں ہیں جن کو میں نے نماز کے دوران لوگوں کے اندر نوٹ کیا ہے ہو سکتا آپ بھی ان میں سے کسی غلطی میں ملوث ہوں اور آپ سے جانے ان جانے میں کوئی غلطی ان میں سے ہو رہی ہو ویڈیو دیکھ کر اپنی غلطی کو سمجھ کر کے اس غلطی کو ٹھیک کریں ورنہ کئی مرتبہ نماز ہی نہیں ہوتی اور خلاف سنت تو ہوتی ہی ہے اس لیے جب نماز پڑھ رہے ہیں تو سنت کے مطابق پڑھیں تاکہ وہ کامل اور مکمل عبادت بن کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو سکے اللہ ہم سب کو صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ